اکیدہ چل رہا ہے یہ پچھلے تیرہ سو سالوں کی ترجمانی کر رہے ہیں اور یہ وہی عقیدہ جو رسولہ سے جھوڑ رہا ہے لیکن شیطان کو یہ پسند نہیں کہ یہ امت نبی سے جڑے رہے شیطان کو یہ پسند نہیں کہ یہ امت نبی کا عدب کرے شیطان کو یہ پسند نہیں کہ یہ امت مصطفیٰ سے جڑے رہے اسی لئے بار بار فتحے لگا رہی ہے کیونکہ آلہ حضرت اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ مجھے کہنے دو آلہ حضرت اس شخصیت کا نام ہے جس نے مصطفیٰ کا عدب ہمیں سکھایا جس نے ہمیں گستا خان رسول سے بھی بچایا خارجیوں سے بھی بچایا رافضیوں سے بھی بچایا ناس بھی اسے بچایا اور اہل سنت کی صحیح پہچان کرائی سبحان اللہ اسی شخصیت کا نام آلہ حضرت ارجمانِ آلہ حضرت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اس شخص کا نام آلہ حضرت ہے جس نے ہمیں گستا خان رسول کی پہچان کروائی اسی لئے گستا خان رسول کو بڑا درد سر ہے احمد رضا کا نام اسی لئے خارجیوں کو بھی ناس بھیوں کو بھی رافضیوں کو بھی احمد رضا کا نام درد سر ہے کیونکہ انہوں نے خارجیوں کی بھی پہچان کرائی ناس بھیوں کی بھی پہچان کرائی رافضیوں کی بھی پہچان کرائی صحیح اہل سنت کس چیز کا نام ہے وہی سکھائی وہی چیز سکھائی اور کہہ دیا اہلِ سنت کا ہے بیڑا بار اصحابِ رسول اہلِ سنت کا ہے بیڑا بار اصحابِ رسول نجم ہے اور ناؤ اطرت رسول اللہ کی تمہیں اہلِ سنت والجماعت ناؤ چھپار چھپار کیا ایسے اصحابِ رسول چھسان تارک اور ناؤ چھ اطرت رسول یعنی نبی صاحب نے اہلِ بیعت اسی شخص کا نام احمد رضا ہے تو ایک ہاں دواسان چھپار منصار نہیں خائر جیان رابزیان وحبیتن ناسبیتن یہ منصار نہیں کیا اس قلدود احمد رضا سبو نام بس اس لیے یہ ان کے درد سر بنا ہے کیونکہ انہوں نے ان کی پہچان کروائی اور سنیوں کے ایمان کو ان کے شرز بچایا ہے یہ بجا ہے کیونکہ یہ نمازی بھی بن گئے تھے یہ اسلام کا لباس پہنے ہوئے تھے ہم ان کو کیسے پہچان دیں احمد رضا نے ان کی پہچان کرائی پہچان کرائی تو جب احمد رضا نے پہچان کرائی آپ ان کو ہر کوئی دھکا مکہ لگا کے نکال دیتا نہیں ہم آپ کی نہیں سنیں گے تو ہمارے ایمان پہ ڈھاکا ڈال رہا ہے تو مصطفیٰ کو مردہ کہہ رہا ہے ہمیں تو پتا نہیں تھا اشرت پتا شکریش وال ٹوائپ وال مفتی صاحب کسین صاحب لیکن تو تو وہی ہے جس نے کہا نبی مر کر مٹی میں مل گیا تو تو وہی ہے جو کہتا نبی کو جتنا علم ہے اتنا جنگل کے جانوروں کو پاگلوں کو علم ہے تو تو وہی ہے جو اپنی کتابوں میں لکھتا ہے شیطان کے علم کی دلیل تو قرآن سے ہے نبی کے علم کی دلیل کہاں سے ثابت ہے یہ کتابوں میں لکھا ہے ان لوگوں نے تو تو وہی ہے جو کہتا نبی آج ہماری مدد نہیں کر سکتے ہیں میں تو پچھلے کشمیری کی حسیت سے سارے ساتھ سال سے مصطفیٰ سے مدد مانگ رہا ہوں یا رسول اللہ پڑھ رہا ہوں لیکن تو آج مجھے پتا چلا تو کہتا یہ شرک ہے تم کو کس نے بتایا تو میرے جوانے کا مجھے احمد رضا نے تیرا پتا بتایا مجھے احمد رضا نے تیرا پتا بتایا اب بتا کیا اس کے دل میں احمد رضا کا درد رہے گا نہیں درد سردو بنے گا امیس ویدنا تاتوڑ امیس ویدنا مصیبت امیس ویدنا دود ہتا پہسوس امیوسنک فرقل آون دھوئی لیکن اب یہ میری ماننے والا نہیں ہے اس کو تو احمد رضا نے اس کے لئے تیار کیا ہے اسی لئے یہ لوگ دن بجن احمد رضا کے مقالب ہو رہے ہیں بس یہ آپ کے لئے نصیت ہے اگر تم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو اگر تم حضور کے سچے عاشق بننا چاہتے ہو اگر تمہیں صحابہ کا عدب سیکھنا ہے اگر تمہیں اہلِ بیعت سے محبت کے ساتھ جڑ گے رہنا ہے اگر تمہیں ولیوں کا دھامن تھامے رکھنا ہے احمد رضا کے ساتھ جڑتے رہو ہر ایک سے خود بخود جڑ جاؤ گے یہ باتیں ان خارجیوں کو ناسبیوں کو ریبزیوں کو وحبیوں کو اچھا نہیں لگیں گے لیکن میرا یقین ہے انشاءاللہ جو احمد رضا سے جڑتا ہے وہ رسول اللہ کا عدب سیکھتا ہے جو احمد رضا سے جڑتا ہے وہ صحابہ سے محبت کرتا ہے جو احمد رضا سے جڑتا ہے وہ اہلِ بیعت سے محبت کرتا ہے جو احمد رضا سے جڑتا ہے وہ سارے ولیوں کے ساتھ محبت کا رشتہ جڑتا ہے اللہ خبر تھوڑا چاہ سمجھ گئی اللہ تعالیٰ تھے انہیں سائے دی سلامہ آلہ درہو کیا وہ ہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا واسطہ بتایا لہذا دماؤں و ایمان بچانک حضر رڈیو مینکہ سکل دورت مچوائیں زیادہ دی یہ تیوائن آخری سنیت اس ملتیواریہ روپ بس احمد رضا بڑی پہچان ہے صحیح سنی ہونے کی صحیح سنی ہونے کی جب بھی نچنکان اتمز زیتی با خدا کی بس اپنے ایمان کی حفاظت مجھے احمد رضا کے نام سے ہوتی ہے مجھے صحابہ کا عدب احمد رضا نے سکھائے مجھے اہلِ بیت کی محبت احمد رضا نے سکھائی ہے تجول مکن سہری اور جو اولیاء اللہ ہمارے ہمارے جو علی اللہ ہیں ان سے مجھے احمد رضا نے جوڑ کے رکھا احمد رضا کے نام سے جوڑا ہے کیونکہ احمد رضا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شیفید احمد رضا چونے سے اولیاء نہیں دور راوان کے بلکہ یہ دور راوانی کوشش تمن کرن پہچان یہ محصہ دور راوانیوں ہن بھی ناوز سنی ناوز یا ناوز وہیں توی روجو پرنن اولیاء ہنی شوابست تیونوں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شیفید اے نبی میں محبوبہ بسیج جوانیل دربار اسمات گو سپاک وسیلانہ بسیج جوانیل دربار اسمات نبی آنن نبی آلہ حضرت آنن گو سپاک وسیل کنجل دربار اسمات نبی پاک دربار اسمات وہیں نبی آلہ حضرت چھا آلہ حضرت صلی اللہ سپچا خواجہ سب سے جوانیل کینگی آلہ حضرت امام احمد دربار سپچا جوانیل کی نگی اور اس کا کام ہی اسی لیے گویاوی خدر کھڑا بیس ہے کہ مجاتین پنیس اسلافان درمیتن طریقا نظریاتا فکرا اہلی سنت حفاظت کرنے خدرے گو مجتید کھڑا امام احمد رضاق فادر یعنیل حضرت جب تک احمد رضاق سے جڑے رہیں گے تب تک کسی اور کی ہمیں ضرورت نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم